جی میں نظیر احمد دیو پینچائیٹ تاپ نیل سے اور ڈسٹرک ڈوڈا آل انڈیا پینچائیٹ پریشد کا میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں ہمارا ایک وہاں ایشو چل رہا ہے پینچائیٹ کے اندر یہ جو روڈ کافی دیر کے بعد وہاں دور درازہ لگا ہے کافی دیر کے بعد وہاں یہ روڈ سینکشن ہوا تھا اس پراجیکٹ میں ڈیل میں نے ہی کیا تھا اور سینکشن بھی میں نے ہی کروایا تھا لیکن وہاں اس وقت جس وقت ہم نے گاؤں سے روڈ لیا تو وہاں خود ہی پبلک نے اپنی مرضی سے ملکیت سے مطلب وہاں وہ سروے کروایا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہاں کچھ دو زمیندار اور وہ بھی سلجے ہوئے انسان ہیں وہ بھی جب انہوں ہی نے وہاں مطلب سروے جو ہے گاؤں سے موڑا اور وہاں سے کروایا جب روڈ کمپلیٹ کلیر ہائر سگنٹری تک روڈ ہم نے پہنچایا تو بیچ میں تھوڑا سا پارٹ جو وہی زمیندار جنہوں نے سروے کروایا وہی زمیندار ہیں جنہوں نے اس کو وہاں پہ روک دیا ہے پھر ایڈمیسٹریشن ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی اور اپنا تحصیلدار صاحب کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی ڈی سی صاحب کے ساتھ ابھی تک میری تقریباً دو تین ملاقاتیں اس میں ہوئی ہیں اڈیشنل ڈی سی صاحب سے بھی اس مسئلے میں ڈسکس چل رہی ہے اور انہوں نے تحصیلدار صاحب کو مطلب یہ لیٹر لکھا ہے یہاں سے کہ وہ ہمیں واپسی جواب دیں میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی سی ڈوڈا سے اور تحصیلدار کاسدگڑ سے اس میں دیان دیں کیونکہ ایک مطلب وہاں وجہ دیکھنے کو مل رہی کیونکہ وہ جو بیچ میں سو میٹر کا وہ ٹوٹا رہا ہے وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کی زمینداری ہے مطلب سائیڈ سے مشین چڑھا کے اوپر تو باقی زمینداروں کی جو ہے زمین کاٹ لی ہے وہ بھی اس وقت رو رہے ہیں آگے بارشیں آنے والی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کم سے کم نو کروڑ روپے آیا تھا اور ساڑھے چھے کروڑ روپے پہ یہ ٹنڈر لگا ہوا ہے مطلب اس کا مطلب ہے کہ اگر ایڈمیسٹریشن اس میں لاپروائی کرے گا تو یہ چھے کروڑ کا چھے کروڑ جو ہے یہ زائیہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو روڑ بنا ہوا ہے سیڈی ورک وہ لوس زمین جو ہے وہاں پہ ٹھےکے دار صاحب کو کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ وہ سیڈی ورک جو ہے وہ اگر بارشیں آئی تو وہاں پہ کچھ نہیں رہے گا اور میری یہی اپیل رہے گی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے جلد سے جلد بارشیں اور برف آگے سے آنے والی ہے وہاں جا کر موقع کی حالات دے کر اور اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے بلکل تحصیل دار صاحب کو بھی ہم نے پہلے بھی ملے تقریباً دو مینے پہلے اور دو مینے کے بعد پھر ہم ڈوڑا میں آئے پھر ڈی سی صاحب نے ان کو لیٹر نکالا ابھی اس لیٹر پہ ہفتے کی ڈیٹ تھی ابھی تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی بھی ان کی خالی پٹواری صاحب بھیجتے ہیں تو کاروائی جو ہے مطلب پٹواری صاحب انہوں نے بھیجا تھا اور وہ بھی کاروائی میں لگے ہوئے لیکن ہمیں جلدی سے جلدی کاروائی کرنے کیونکہ وہاں ہمارے جو ہے کچھ میرا بھائی جو ہے وہاں کچھ اور لوگ ہیں جن کے مکان بھی کریک ہو چکے ہیں اور بارش آئے گی تو ان کے بچے جو ہے دربدر ہو جائیں گے اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے ایڈمیسٹریشن سے بلکہ وہاں ٹاپ نیل تک ہمیں ساڑھے چار کلومیٹر روڈ کی ضرور ہم اور ڈی پی آر بنوائیں گے ہم نے یہ گلہ دار چونڈ ماتا جو ہے کچھ کرنا ہے روڈ ہمارا یہ مدہ ہے اور وہاں زیارتگاہ بھی ہے گلہ دار تک ہم نے روڈ کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے اور ہماری یہ ایڈمیسٹریشن کو ریکویسٹ ہے